بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الکریم والحمدللہ رب العالمين آج ہم اپنے سبق کی ابتداء اللہ تعالیٰ کے اس قول سے یعنی قرآن پاک کی اس آیت سے کریں گے کیونکہ گزشتہ آیات کا ترجمہ پچھلے سبق میں ہو چکا ہے ترجمہ اور اس کی تشریف جللہ شانو کا ارشاد ہے اگر تم ظاہر کر کے صدقہ دو تب بھی اچھی بات ہے اور اگر اس کو مخفی طور سے فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ بھی معاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کی یہ کاموں کی خوب خبر رکھتے ہیں اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صدقات خواہ فرض ہوں یا نفل اگر کسی مسلحت سے ظاہر کر کے دے دیے جائیں تب بھی یہ جائز ہے یعنی لوگوں کو ترغیب ہو جائیں یا اس طرح کوئی اور اس کے علاوہ کوئی مقصد ہو مگر اسی آیت میں یہ بھی فرمایا گیا وَإِن تُخْفُوحَا کہ اگر صدقے کو مخفی طور سے دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں ریاقاری کا خطرہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے اسے شرم بھی نہیں آئے گی اور دوسرا اس میں فرمایا کہ صدقہ اگر دیں گے تو اس سے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صدقے کے وجہ سے گناہوں کا معاف کرنا تیہ کر رکھا ہے ویسے تو کوئی بھی نیکی ہو تو اس سے صدقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ صدقے کا یہ عظیم فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ اس سے بعض گناہ من کا لفظ استعمال ہوا من سے یہ آتی ہم تو من چونکہ تبعیز کے لیے آتا ہے تو فرمایا کہ بعض گناہ معاف ہوں گے یاری صدقہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے قبیرہ گناہ تو وہ تو توبہ اور استغفار ہی سے معاف ہوتے ہیں وقال تعالی لن تنالو البرا حتی تنفقو من ما تحبون وما تنفقو من شئئن فإن اللہ بہی علیم اللہ جل شانو کا ارشاد ہے کہ تم خیر کے کاموں کو کبھی نہ حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اپنے پیاری چیز کو خرچ نہ کرو اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس کو خوب جانتے ہیں اس آیت کا ترجمہ ہم پچھلے باب میں یعنی اس آیت کا ترجمہ کی جو فضیلت ہے وہ پہلے بیان کی جا چکی ہے لیکن یہاں پر اس کے مختصر سا بتائیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو چیز بھی خرچ کرنی ہو تو بہتر یہ ہے کہ امدہ اور اچھی چیز کو خرچ کیا جائے کیونکہ اگر امدہ اور اچھی چیز کو خرچ کریں گے تو پھر ہی ہمیں اس پر سواب ملے گا کہ اللہ کے راستے میں بچی خوچی یا کوئی ایسی فضول چیز جو کابل استعمال ہی نہ ہو ایسی چیزوں کو نہیں دینا چاہیے اور صحابہ اکرام نے اس پر بہت اچھا بہت امدگی سے عمل بھی کیا اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی میں آیتیں بہت زیادہ ہیں جو معروف اور مشہور ہیں وَأَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا حَسَدَ إِلَّا فِسْنَتَئِنِ رَجُلٌ عَتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّتَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ عَتَاهُ اللَّهُ حِکْمَتًا فَهُوَ يَقْذِبِهَا وَيُعَلِّمُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فرمایا دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور اس کو نیک راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے حکمت سے نوازا وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے مُتَّفَقُنَ لَيْهِ یعنی بخاری اور مسلم کا اس پر اتفاق ہے وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ قَرِيبًا اور قریب ہی اس کی شرعہ یعنی اس کی تشریح گزری ہے اس حدیث کی تشریح ہم پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن اس حدیث کو دوبارہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جللہ شانو نے جب کسی کو مال عطا فرمایا ہو تو اس مال کا شکریہ ادا کرے اور وہ شکریہ ہے کہ اسے اللہ جللہ شانو کے حکم کے مطابق نیک کاموں میں خرچ کیا جائے اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت کی دولت دی ہے تو وہ بھی اس کا شکر ادا کرے کیونکہ اس کے باس بھی بڑی عظیم و شان دولت ہے اور اس کے شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ خود بھی اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی یہ سکھائے دیکھیں مال اور حکمت دونوں چونکہ دولتیں ہیں تو ان کے شکریہ کا طریقہ اس حدیث میں خود ہی بتا دیا گیا وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لَا حَسَدَ إِلَّا فِسْنَتَيْن رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَر وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنفِقُهُ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَر متفقٌ علی الْآنَ السَّاعَات حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف دو خسلتوں پر رشک کرنا جائز ہے ایک اس آدمی پر جسے اللہ جللہ شانہ نے قرآن مجید عطا فرمایا پس وہ رات کے عقات میں بھی اس پر عمل کرتا ہے اور دن میں بھی دوسرا وہ شخص جسے اللہ جللہ شانہ نے مال عطا فرمایا پس وہ اسے رات کے عقات میں بھی خرج کرتا ہے اور دن کے عقات میں بھی اس حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے لا حسد فسنتین یعنی حسد کرنا جائز نہیں ہے صرف دو آدمیوں کے لئے حسد جائز ہے تو حسد تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں اس لیے کہ حسد کی تعریف یہ آتی ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے مجھے چاہے ملے یا نہ ملے تو اس لیے یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ حسد جو ہے اس سے مراد غبتا ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے رشک اس لیے ہم نے اس کو حسد کے ترجمے میں بھی ہم رشک کا لفظ لے کر آئے کیونکہ رشک یہ ہوتا ہے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ مجھے یہ نعمت مل جائے اور اس سے زوال تمنا نہ ہو یعنی اس سے نعمت کا زوال نہ ہو لیکن مجھے یہ نعمت مل جائے تو یہ جائز ہے اور اگر دین کے کاموں میں یا کسی اچھے کام کے لیے رشک ہو یہ تو بہت اچھی بات ہے اور دوسرا یہ بھی اس کا جواب ہے کہ یہاں پہ حسد جو ہے یہ بتقدیر ہے یعنی اگر بالفرض حسد کرنا جائز ہوتا تو ان دو لوگوں کے لیے حسد جائز تھا تو یہاں پہ یہ بفرض یا بتقدیر ہے بہارحال اس حدیث میں دیکھیں قرآن پاک کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ ایک ایسا شخص جو کہ دن رات قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ کتنا قابل رشک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر رشک کیا جائے یعنی اس کو حاصل کرنے کی طرف دوڑا جائے اس کو حاصل کیا جائے تمنا اور عارضو کی جائے کہ میں بھی ایسا ہی بن جاؤں اور دوسرا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو تو وہ بھی قابل رشک ہے دولت سے صرف مقصد یہ نہیں کہ اس کو خرچ کرے کیونکہ خرچ کرنے کے تو بہت سے مواقع ہوتے ہیں تو خرچ کرنا اس جگہ پر خرچ کرنا مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ جگہ پر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اگر خرچ کرنا ہوگا تو اسی پر عجر و ثواب ملے گا وگرنہ کسی ورنہ جو ہے اس خرچ کرنے پر جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے کوئی عجر و ثواب نہیں ہوگا تو یہاں پر یہ فرمایا کہ وہ خرچ کرتا ہے اپنے مال کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس میں یہ فرما دیا کہ وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر عطا کرتا ہے اور خود اس میں بتا دیا آنا سے مراد ساعات ہے یعنی دن کی گھڑیوں میں بھی خرچ کرتا ہے رات کی گھڑیوں میں بھی خرچ کرتا ہے اسی طرح قرآن پاک والے میں بھی فرمایا کہ وہ دن کی گھڑیوں میں بھی قرآن پاک پر عمل کرتا ہے پڑھتا پڑھاتا اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور اسی طرح رات کو بھی یعنی چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہو وان ابي هريرة رضی اللہ عنہ ان فقراء المہاجرین اتاوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا زہب اہل الدسور بالدرجات العلا والنعیم المقیم فقال وما زاکا فقالوا يصلون كما نصلي ویسومون كما نصوم ویتصدقون ولا نتصدق ویعتقون ولا نعتق فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبکكم وتسبکون به من بعدكم ولا يكون احد فضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول اللہ قال تسبهون وتحمدون وتکبرون دبر كل صلاة سلاسا وسلاسین مر فرجع فقراء المہاجرین الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا سمی اخواننا سمی اخواننا اہل الانوال بما فعلنا لفعلو مثلہو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من جشاؤ متفقن علی وحاز اللفظ روایت مسلم الدسور الانوال الكثیرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فقراء مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا دولند منلوق بلند درجہ اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے تو انہوں نے کہا وہ نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں جیسا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور ہم صدقہ کرنے کی قوت نہیں رکھتے وہ غلام ازاد کرتے ہیں اور ہم غلام ازاد نہیں کر سکتے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کو پال ہوگے اور اپنے سے بعد والوں سے آگے بڑھ جاؤگے تو اور کوئی تم سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہوگا مگر وہی جو تم جیسا عمل کرے گا انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہر نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو پس فقراء مہاجرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے دولت مند بھائیوں کو معلوم ہو گیا جو ہم کرتے تھے اور وہ بھی اسی طرح کرنے لگے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے الدسور بہت زیادہ مال والے واللہ آلم اس حدیث میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین کا ایک دوسرے سے نیکیوں میں مقابلہ اور سبقت کرنے کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے کس طرح بڑھ جائیں اس میں وہ ہر وقت بے چائن رہتے تھے چونکہ ان کے سامنے آخرت کے زندگی تھی تو وہ نیکیوں کی طرف رغبت کرتے دنیاوی چیزوں کا مقابلہ نہ کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فقراء کو ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھنے کو بتایا تو اب عمرہ بھی اس کو شروع عمرہ نے بھی اس کام کو شروع کر دیا تو اب دیکھیں کہ اب ان کے عامال جو ہیں برابر ہو گئے اور صدقہ اور غلام ذات کرنے میں عمرہ پھر آگے بڑھ گئے تو مال کیونکہ مال ہونے کی وجہ سے مالی عبادات کا صدقہ اور خیرات وغیرہ وہ تو کر سکتے تھے لیکن غربہ نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے ساتھ ساتھ یہ تسبیح پڑھ لیں تو پھر وہ درجہ لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سبحان اللہ ان کا مجموعہ تیتیس مرتبہ ہو یعنی ہر کلمے کو گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھا جائے حالانکہ مشہور تو یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی تسبیح کو تینتیس بار کیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل عبارت یہاں پر یوں ہے تو مطلب یہ کہ ہر نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ اللہ اکبر کہو جیسے کہ ایک دوسری روایت سے بھی اس کا مفہوم معلوم ہوتا ہے اور امام نوی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ اکبر چونتیس مرتبہ اور پھر ایک مرتبہ تو اس طرح سے یہ سو مرتبہ ہو جائیں گے اور یہ فتح الباری میں یہ ہے کہ ہر مسنون جتنا عدد بتایا گیا اتنا ہی پڑھا جائے اس سے زیادہ پڑھنے سے اس کی جو تاثیر ہے یعنی مسنون وظیفے کی تاثیر وہ کم ہو جاتی ہے جیسے کہ اکثر حکم وغیرہ کوئی دوائیوں کا نسخوا دیتے ہیں تو اس میں ہم کمی بیشی نہیں کرتے اسی طرح نماز کے بعد جو تسبیحات فاطمہ کی مسنون تعداد وہ یہ ہے کہ تیتیس دیتیس بار ان کو پڑھا جائے تو اس میں یہ دیکھیں معلوم ہوا کہ نیکیوں کی طرف سبقت کی جائے اور دوسرا یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مال عطا فرمایا لیکن وہ شخص وہ لوگ ایسے تھے کہ نیکیوں سے کبھی بھی مو نہ موڑتے ان کے پاس مال تھا انہیں جب دوسرے کے یعنی غرباء کو بتاپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیحات بتائیں تو مال والوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو مال کے ذریعے بھی ہماری عبادات ہو جاتی ہیں چلو جسمانی عبادت کچھ کم کر دیں لیکن انہوں نے جسمانی اور مالی ہر تنہا سے عبادت کی تاکہ عبادات میں پیچھے نہ رہ جائیں تو ایسے لوگ جو کہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور مال کی وجہ سے وہ عبادت سے روح گردانی نہیں کرتے تو ان کو مال نقصان نہیں دیتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال دیں تو ہمارا دل بھی ایسا ہو کہ ہم اس مال کو اللہ کے راستے میں خوب دل کھول کر خرج کریں امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آگیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ